ہا السلام علیکم میں ہوں عباس محمدتاز سٹیٹ پلر کی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف نے آج ایک انڈین ٹیلیویزن چینل کو انٹرویو دیا ہے اور جو کرن تھاپر نامی ایک صحافی تھے انڈین جن کو انٹرویو دیا گیا ہے اور بڑا اہمیت کا حامل ہے سپیشلی فر دیز ٹو کنٹریز پاکستان اور انڈیا اور اس کی خصوصیت اور خاص بات یہ تھی کہ پاکستان نے آج کچھ نئے ثبوت فراہم کیے ہیں انڈیا کی جو سٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے جو پاکستان کے اندر کراچی میں فاٹا میں اور بلوچستان کے ڈیفرنٹ ایریاز میں جو انڈیا دہشتگردی کرتا تھا اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان حیدر اور عرفان حیدر سے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم عرفان علیکم السلام بہت شکریہ دیکھیں کہ معمولی قصہ نہیں ہے اور سب سے بڑی جو بات ہے نا باس وہ یہ دیکھیں کہ اب کھل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں مطلب اسے دبائے رکھا اب بھارت نے اور بھارت کے وہ ساتھ چلنے والے لوگ جن کا بھارت سے مفادات وابستہ ہیں جس طرح میں ابھی ایک اسی ٹاپک پر ویڈیو میں بات کر رہا تھا مدرسر اقبال صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں انکر ہیں تو انہوں نے کہا کہ جس ملک کی ڈیڑھ عرب آبادی ہو اس ملک میں کتنی تجارت اس کے ساتھ ہو سکتی ہے تو مختلف ممالک کی مفادات وابستہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بات نہیں کی جاتی لیکن اب کھل کے یہ چیزیں سامنے آنے لگی ہیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو ایک حد تک تو چھپا سکتے ہیں دبا سکتے ہیں معاملات کو گول مول کر سکتے ہیں لیکن کب تک اب بھارت جو ہے وہ یہ کر شروع سے رہا ہے بھارت پچھلے بیچ سال سے ہی کچھ کر رہا ہے پاکستان کے اندر کلبوشن یادیف تو بعد میں پکڑا گیا نا اس سے پہلے تو کیا کچھ وہ کلبوشن یادیف کر چکا تھا یہ سب کو پتا ہے یہی شہر کراچی سب سے زیادہ دہشتگردی کا شکار رہا ہے ایک دن میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم ریپورٹ کیا کرتے تھے تو کسی دن پندرہ سے اٹھارہ لوگ اگر یہاں قتل ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یار آج آج اتنی خاص خبر نہیں ہے سکور کم رہا اتنی خاص خبر نہیں ہے آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی د خیال آتا تھا کہ یار میں فلان کو مار دوں ایسا نہیں تھا یہ استعمال ہو رہے تھے یہ لوگ استعمال ہو رہے تھے کوئی دانستہ کوئی غیر دانستہ کسی کو پتا نہیں تھا کسی کے مفادات وابستہ تھے تو یہ لوگ استعمال کن کے ہاتھوں ہوتے رہے اب وہ چیزیں آج تا آج تا کھل رہی ہیں کہ بھارت کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے ہیں اب بھارت نے صرف وہ کہتے ہیں نا ایک جگہ پنگا نہیں لیا ہوا تھا بھارت سر لنکا میں بھی دہشتگردی کر رہا ہے جب وہ تامل نادوز آپ نے د مدد کرنے پر باکستان نے جب سر لنکا مدد کی تو ان کا خاتمہ ہوا مدد کی اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ باز نہیں آیا بھارت اس کے بعد وہ سر لنکا میں بھی کرتا رہا وہ کشمیر کے اندر تو کاری رہا ہے پچھلے ستر سال سے اس کے بعد وہ دیگر ممالک میں بھی اغوانستان اس نے اپنا ایک ہم بنائے کے ایک پروکسی بنا رکھا تھا تو اب وہ چیزیں اب مزید جو انٹرنیشنل ناصر میڈیا ہے بلکہ جو دیگر ممالک کے طاقتور ملک ہیں ان کے سربراہان ہیں اب وہ اس کو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں بھارت کو وہ اب چھپا نہیں پا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کب تک چھپا رہیں گے اوور فلو ہو رہی ہے نا اب بہت زیادہ ہو گیا ہے معاملہ آل رائٹ اور آج موید یوسف صاحب نے یہ بھی کہا کہ چائنہ کانسلٹ پر جو اٹیک ہوا تھا وہاں جو اچھو نام کا ایک کریکٹر تھا وہ زخمی تھا اور دہلی کے اندر نیو ڈیلی کے اندر کسی ہاسپیٹل میں ان کا علاج ہوا ان کے سارے ثبوت آدھ فراہم کیے گئے اس کے علاوہ پاکستان کے جو تحریک طالبان پاکستان تھی جو پاکستان کے اصل دشمن تھی جو پاکستان میں اٹیکس کی زیادہ رسپانسبل تھی وہ افغانستان فرار ہو گئے تھے جب یہاں پر ضربے از وراہ راست راہ نجات آپریشنز ہوئے تو وہ یہاں سے فرار ہو کر سرحد کے اس پار چلے گئے تھے اور راو نے دس ملین ڈالر کی وہاں پر انڈرسٹمنٹ کی ان تمام لوگوں کو یکجہ کرنے کے لیے دوبارہ پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے ان کو کمر بستہ کرن کے لیے کیا کہیں گے دیکھیں جو سب سے اچھی بات ہے نا ابباس وہ یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہو مقتدر حلقے ہو یا ہماری حکومت ہو یا ہمارے جتنے بھی ادارے یہاں کام کرنے والے ہیں اسی طرح افغانستان کے بھی جتنے ادارے کام کرنے والے ہیں اس وقت وہ ایک پیچ پر ہیں یہ بڑی خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ہم نے سب سے زیادہ افغانستان سے زیادہ ہم نے اٹھایا ہے افغانستان میں تو پہلے کوئی تھا ہی نہیں نا ہمارا تو ایک ایسا ملک جو تیزی سے ترقی کی طرف جا رہا تھا افغان جنگ سے پہلے اور اس کا سارا اثر اس کا سارا نقصان سبتر ہزار سے زائد لوگ یہاں بے قصور قتل کر دیئے گئے دھماکوں میں ٹارگٹ کلنگ میں تو افغانستان امریکہ اور پاکستان مجبوری کے تحت ہی صحیح لیکن ایک پیچ پر ہیں اب اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ بھارت کو ہو رہا ہے بھارت کو اس لیے نقصان ہو رہا ہے کہ بھارت کی پچھلے ب اس سے بائیس سال کی نہ صرف محنت بلکہ وہ جو انویسمنٹ تھی وہ اب اسے زائع ہوتی دکھائی دے رہی ہے جب آپ کی بائیس سال کی محنت زائع ہو رہے تو آپ ہڑ بڑا جاتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ میں نہیں رہتے آپے میں نہیں رہتے تو بھارت اب اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے مطلب اب ایسی ایسی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ وہ غصہ ان کا اپنے ملک کے اندر بھی نکل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف نہ صرف وہ محدود نہیں رہا کہ اغوانستان میں کریں بھارت کی جو انویسمنٹ تھی نہ صرف پاکستان کے اندر نہ صرف کراچی کے اندر نہ صرف کے پی ایک کسی ایک سرٹن ایریا کے اندر نہیں بلوچستان بلکہ پوری پاکستان کے اندر سے اور پھر افغانستان کے اندر سے ہر جگہ آئی ایس آئینے اور پاکستانی اداروں نے ان کا ستیہ ناس کر دیا ان کو برسٹ کر دیا ان کے جتنے بھی نیٹورکس تھے ان کی جتنی بھی کمبائنڈ ایفرٹس تھیں ان کو بلکہ اجید دوول جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈو ان کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہم نے نواز شریف پر انویسمنٹ کر کی تھی کہیں اندر انی حلقوں میں کچھ لوگ اور آفیسر سے انہوں نے کہا ہم نے پاکستان کے بہت سارے پولیٹیشنز میں بھی انویسمنٹ کر رکھی تھی اصل میں ہے یہ کہ ہمارے ہاں پتہ ہے کلچر کیا بن چکا ہے بعض سے بدقسمتی ہے ہمارے ہاں سمجھدار آدمی اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو ملحد ظاہر کرے یا جو فوج پر تن برا کہے لیکن اس فوج کی قربانیاں جو ہیں وہ بے مثال ہیں آپ دیکھیں ہمارے سامنے سیریا ہے ہمارے سامنے عراق ہے ہمارے سامنے دیگر ایسے ملک ہیں جو میڈل ایس میں تباہ ہو چکے ہیں جہاں بھارت اور امریکہ نے جہاں دہشتگردی کی جنگیں ہوئیں وہ ختم ہو گئے پاکستان کو کوئی کمزور کیوں نہ کر پایا اس فوج کی وجہ سے نا ہماری ملک کو تباہ کرنے کے لیے اسے نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا حربیں نہیں کھیلے گئے نو سے دس ایجنسیز دیگر ملکوں کی یہاں پاکستان کو کمزور کرنے میں لگی ہیں اور ان سے ایک لڑ رہی ہے کون آئی ایس آئی اور بھرپور جواب دے رہی ہے اور ان سارے حملوں کو ناکام بھی بنا رہی ہے تو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے جب کوئی فوج اچھا کام کرے بیسوں اچھے کام کرے کوئی بات نہیں کرتا ایک ان سے اگر چوک ہو جائے ہم اس کو پکڑ کے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اس کی وہ ہٹلر نے غالباً کہا تھا نا کہ جس فوج جس ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کے عوام اور فوج کے درمیان جو ہے وہ دوریاں پیدا کر دا تو یہ بالکل اسی طرح ہے آپ نے ملہدین کا ذکر کیا اور ملہدین کے بارے میں آپ نے ذکر کیا چند دن پہلے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا ایک پریشر گورنمنٹ پر آنے والا ہے اس پریشر سے جان چھڑانے کے لیے اور اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ جان بوجھ کر ہو سکتا ہے مولانا آدل کا قتل کروایا گیا ہو آپ نے بھی جو ملہدین کی بات کی تو کل میں انٹرویو کر رہا تھا جنرل ریٹائرڈ مہین الدین حیدر جو سابق گورنر سندھی ہیں میں نے انہوں سے یہی سوال پوچھا میں نے کہا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی اداروں نے پاکستانی گورنمنٹ خود انوالو ہے یہ جو سیکٹیرین وائلنس ابھی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں جنرل مہین الدین حیدر کا جواب یہ تھا کہ یہ جو آرمی چیف نے پی ایم اے کاکول کے اڈریس میں کہا پچھلے دنوں کہ ہم پر ہائیبریڈ وار جو ہے وہ مسلط کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم فوج کے سپاہی سے تو محبت کرتے ہیں لیکن فوجی افسر سے نفرت کرتے ہیں یہ بھی ہائیبریڈ وار کا ایک وہ ہے آپ پالیسی ٹو پالیسی تنقید کر سکتے ہیں اگر فوج کوئی سیاسی مداخلت کرتی ہے یہ کچھ اور کرتی ہے تو آپ اس پر تنقید کریں لیکن منحیس الادارہ آپ اس کو کس طرح سے برا کہہ سکتے ہیں this is a new thing اور آج کی ویڈیو کا وقت ہوا ختم آپ سے میں لاسٹ ایک سوال پوچھوں گا اور چاہوں گا کہ آپ ایک منٹ کے اندر اس کو رسپانڈ کریں فائنلی یہ بتائے گا کہ اب جو اوورال سیچویشن ہے پاکستان نے بڑی خوبصورتی سے سپیشلی پاکستان کی جو آرمی ہے اور ہماری جو فورسز ہیں اور ایجنسیز ہیں آئی ایس آئی تو ایک بڑا نام ہے اس کے پیچھے ایم آئے اور پتہ نہیں کتنے سے اور ادارے جو ہوتے ہیں وہ سب کھڑے ہیں میرا سوال ایک منٹ سے لمبا ہو گیا آپ کو جواب بھی دو منٹ دے دیتے ہیں تو یہ بتائے گا کہ کیا ہم اس کو ٹیکل کر پائے ہیں پاکستان نے پوری دنیا کی جو ایجنسیوں نے یلغار کی تھی سپیشلی انڈیا اور افغانستان کی انڈیا دیکھیں ٹیکل کر پائے ہیں تو ہمارا ملک سلامت ہے نا ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہم نے نقصان اٹھایا جب اتنا بڑا جنگ ہوتی ہے اتنے بڑے حملے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہم وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے ملہ دین اصل میں نا آج کل ٹرینڈ بن گیا ہے چند ایک لبرلز مافیا جسے ہم کہتے ہیں ممبتی مافیا ان کا ایک روایت چل پڑا ہے کہ ملک میں کچھ بھی غلط ہو جائے یہ خود کروایا گیا ہے یہ کیوں بن گیا ہے یہ اس لیے بن گیا ہے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کوئی انفرمیشن نہیں ہوتی کوئی تجربہ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا وہ صرف اس لیے بات کرتے ہیں اپنے آپ کو چار لوگوں میں لبرلز اور اپنے آپ کو زیادہ کیا کہیں اسے جدید ذہن کا یا قابل آدمی ثابت کرنے کے لیے ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایسا ہی ہے تو ہے یہ کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں گھر گندہ ہوا ہوتا بلکل آپ تین سال چار سال پانچ سال صاف کرتے ہیں آپ قربانیاں دیتے ہیں آپ کے اتنے جوان اس میں شہید ہو جاتے ہیں پھر اس گھر کے اندر آپ خود گند ڈالیں گے کون کرے گا اور عرفان حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پھر ہم کسی دوسری ویڈیو میں اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا